بسم اللہ حروق مانو واہیم اسلام علیکم دوستو ایک دفعہ پھر سے آپ کا یو ایف بی بورڈ میں میں ہوں آپ کا حوش اسامہ اور آج میں لے کے آئے ہوں آپ کے لئے بلکل نیو ویڈیو میں اسٹر میں موجود ہوں مین فیصلہ باد چمرہ روڈ کے اوپر یہاں پہ ایک بہت ہی مشہور ناشتہ پوائنٹ ہے جو کہ اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے یہ کتی دیر سے پری فدمات انجاب دے رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں میں بات کر رہا ہوں شاہی مٹن حلیم اینڈ مرک چنے کے بارے میں آپ پیچھے شاپ کا نام بھی دیکھ سکیں گے آپ کو مکمل ویڈیو دکھائیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا تو چلیں اپری ویڈیو کا آغاز کریں دوستو یہ ہے شاہی مٹن حلیم اینڈ مرک چنے ہمارے پیچھے میں آپ کو دخواہ سکتا ہوں یہ جو اسی پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ ہے جھمرا روڈ اور اس کے وائیڈ سیٹ پہ اگر آپ دیکھ سکیں تو میں آپ کو دخواہ سکتا ہوں بلکل سامنے عبداللہ پور ہے اور یہ ہے اس کے بلکل اپوزیٹ سیٹ پہ مٹن حلیم اینڈ مرک چنے شاہ پہ یہاں پہ خلیم ہوتا ہے اور انتی پہ سکنے ہوتا ہے یہ ٹیکنگ کرنے کا طریقہ بہت ہی اوریجنل اسکائل سے یہ اپنے ساری چیزیں آگے پارسل کرتے ہیں یہ ان کے مکمل شاہب ہے سیٹنگ ہے اوپر سیٹنگ ہے ایزیلی بیٹھ بھی کھا سکتے ہیں کورسی پہ بیٹھ بھی کھا سکتے ہیں نیچے فیملی کے ساتھ بھی آپ کو کھا سکتے ہیں یہاں پہ ان کا ہے یہاں پہ رکھتے ہیں اسٹیم ہونے کے لئے نان ہے نان روٹی مزید ہے یہ سب کچھ سیٹر پڑے ہوتے ہیں یہ ہے سر مرک کیا ہے یہ سب کچھ سکتے ہیں مرک چنے سا در دو تو یہ دیکھیں مرک چنے 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 ڈالیں گے سر ہاف پلیٹ کچھ نگی ہے سو کی ہاف پلیٹ سب کچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں حلیم حلیم کا بکڑی یہ حلیم مطن حلیم ہے ان کا بہت ہی تیسٹی حلیم ہے اس کے لئے دنیا کافی دور دور سے یہاں پہ آتی ہے موسیقا نفاک بیا اگر نامی محمد عبرار نامی مرحل بتائیے یہ شاپ کتے دیڑ سے یہاں پہ ہے یہ انسہ صورت میں 20-25 سال ہو گئے لیکن بیسے دادہ نے کام سکارٹ کیا تھا تو بیسے یہ انسہ صورت سے تحقیق پچاس ساٹھ سال ہو گئے ہی شاب ٹیس پچیس سال یہاں پہ ہے مطلب آپ کا جو کام سٹارٹ ہوئے ہے ریلی سے سٹارٹ ہوئے ہیں اور یہاں آپ ایک شاپ پہ آکے روکیا تو اس کی ٹائمنگ بتائیں اس کی آئے سبح 6 سے پہر 10 بجائے اور اس کا کوئی آپ کی کوئی اور برانچ تو نہیں ہے فیصل اللہ بات اللہ یہی ایک برانچ ہے یہاں پہ تو آپ کے پاس کیا کیا چیز موجود ہوتی ہے ہمارے سارے مٹن حلیم ہوتا ہے مرگ جانے ہوتا ہے سب سے سیمس کا چیز ہے جو لوگ پسند کر رہے ہیں دونوں چیزیں پسند کر رہے ہیں دوستو یہ اپرار بھائی کی بات سنیے آپ نے تو اسی کے ساتھ یہ بالکل سامنے ریٹ لسٹ کی ہے یہ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ابھی آپ کو سٹنگ ایڈیا دکھاتے ہیں دوستو یہ ہے سٹنگ ایڈیا یہاں پہ آپ لوگ ایزی لی چاٹ سے چاٹ چار بندیا آمنے سامنے بیٹھ کے کھانا تلاول کر سکتے ہیں بلکل ساپ جگہ ہے اور آپ کو کوئی یہاں پہ اپا پہ اپا سٹنگ کٹ سکتے ہیں دوستو کچھ ساتھ آ کے دستر کھان بہت ہی اچھے قسم پہ دستر کھان ہے یہاں پہ آپ بیٹھ کے فیملی کے ساتھ بھی کناب سکتے ہیں یہ دوست جاؤں سے نا تین دوست کھانا کھا کے لیٹھ ہیں سب سے زیادہ اچھی لگی آپ کو حلیم زیادہ جبردست ہے آپ نے حلیم تناول کرتے ہیں آپ نے حلیم تین دفعہ کھایا کیسا لگا یہ نیچے سیٹنگ ایڈی ہے پیسپینٹ میں ہم جا رہے ہیں یہ سیٹنگ ایڈی ہے یہ سیٹنگ ایڈی ہے بلکل تھنڈا مہو اور لیسی ہو گیا ہے چل رہا ہے یہاں پہ فیملی یہاں پہ بیٹھ کے بڑا کھانا کھڑ لیں یہاں پہ آپ کو ملے گی لسی کیونکہ بہت ہی فیمز ہے ہم اکثر یہاں پہ یہاں سے لے گے جاتے ہیں لسی یہ ان کی لسی ہے اور بہت بھی اچھا ٹیس ہے اس لسی کا میں اپنی شاپ کے لیے لازمی یہاں سے لسی دے گے جاتا ہوں چھوٹے سے گلاس میں بڑا مزی یہ آپ کو بھی گلاس مناتر لکھائیں گے ہم دکھانے لگے آپ کو یہ ہیں پانی والے مٹکے آپ نے گاؤں میں اکثر دیکھا ہوگا کھنٹا پانی اگر پینا ہونا ایک تو لوگ فریز جو بغیرہ کا استعمال کرتے ہیں یہ ہے مٹی کے برطن میں پانی ڈال دیا ہے اور جب کسی کو سرف کرنا ہے تو مٹی کی گلاسوں میں سرف کرنا ہے دوستو یہ ہے مٹی کا گلاس بلکل سادہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جسم پونا بلکل سادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے ہم تھنڈا پانی پیتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے ہمارے جسم کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے بلکل مناسب پانی پینا چاہیے جو کہ ہمارا جسم آسانی حضم کر سکے پانی زیادہ تھنڈا نہ ہو بلکل نالمر ہو آپ لوگ مٹی کے مٹکوں کا استعمال کر سکتے ہیں گاؤں میں یہی رواج ہے میں عمومن گاؤں جاتا ہوں اسی رواج کو قائم رکھنے کے لیے تو دوستو اب باری ہے ریویو کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو یہ آ چکا ہے شاہی مٹن حلیم اینڈ مرک چنے کی جو شاپ ہے ناشتہ پوائنٹ وہاں سے نان لسی یہ میں آپ کو دخاتا ہوں آپ کو پتہ لگتا ہے لسی کا یہ دیکھیں جیسے جیسے اس کو ہلائی جائیں گے لسی جو نیچے بیٹھی ہوئے وہ اپرانے لگ جائے گی پیاس انڈا ان کا سپیشل اچار نیبو ان کا مٹن حلیم وائتہ مرک چنے یہ ہے ہمارا سادھا پانی مٹی کے گلاس میں اور ساتھ کوک کی موتل یہ ہے ہمارا آج کا ناشتہ چلیئے اپنے ناشتے کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ریویو دوستو ہم اپنا نوالا سٹارٹ کرنے لگے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں برک چنے مرک چنے ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی لائٹلی اور بہت ہی اچھا ذائقہ اب باری ہے حلیم کی یہ ہے ہمارا حلیم دوستو واؤ بہت ہی تیزتی بہت ہی لذیذ اور یہ میں کہہ نہیں رہا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خود آپ کو لوکیشن اڈریس گمبل منشن کیا جائے گا ان کا رابطہ نمبر بھی دیا جائے گا آپ گھر میں بھی منگوا سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ جھوٹنا پلوائے بہت ہی اچھا ٹیست ہے تو آج کی ویڈیو شاہی ناشتہ یونسا ہے وہ یہیں تک تھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہوگی میرے چینل یو ایف پی فوڈ کو سبسکرائب کیجئے آپ کے لیے اچھی اچھی نئی نئی ویڈیوز دو ہزار بائس میں میں لے کے آتا رہوں گا تو چلیے آج کی ویڈیو کا یہیں پہ انڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نئی ویڈیو میں میرے جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرجئے میری ویڈیوز کو لائک کیا جی اور شیئر ہینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی